اسلام علیکم مجھے جو ہے وہ یہاں کے لوکل پولیس ٹیشن میں جانا پڑے گا اور ابھی ایجنٹ آیا ہے تو وہ مجھے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ میری ریجیسٹریشن کروا سکے میں نے کہا چلیں آج بائیک کی سہر بھی کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ایکسپیرینس بھی دکھاتے ہیں چائنہ میں تو ابھی ہم جا رہے ہیں ہمیں لگیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگ جائیں گے بائیک پہ جاتے اور رستے میں اس نے جو ہے وہ بیٹری بھی چینج کرنی ہے بائیک کی تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ الیکٹرک بائیک کی بیٹری بغیرہ کیسے چینج ہوتی ہیں چارج ہوتی ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ہر تین چار کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے چارجنگ سٹیشن بنے ہوئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اپنی بائیک والے جو کمپنی ہے وہ سرچ کرنی ہے اور اسے ریلیٹڈ آپ کو جو ہے نا چارجنگ سٹیشن وہ مل جائے گا تو ابھی بس ہم جو ہے نا وہ دو میٹ میں جہاں پہ پہنچنے والے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ بیٹری بغیرہ کیسے چینج کر تو ابھی ہم جو ہے وہ چارجنگ سٹیشن پہنچ گئے ہیں یہ اپنی جو ہے وہ موبائل کے تھرو کیوار کوڈ سکین کرے گا اس نے جو بیسیکل لیا وہ منتھلے لیا ہوا ہے کہ منتھلی تین سو آر ایم بھی دے گا اور کسی بھی ٹائم جو ہے وہ بیٹری نکال سکتا ہے تو یہ ابھی اس نے نئی بیٹری نکال لی ہے یہ اپنے بائیک میں لگا دے گا اور پرانے جو ہے اس نے واپس چارجنگ کے لیے ڈال دی ہے تو بیسیکل یہ کافی کنوینیٹ ہوتا ہے کہ آپ اتنا ٹائم بیس کریں کہ چارجنگ کریں اور چارجنگ کر کے پھر جو ہے آپ یہاں سے نکلیں اتنا ٹائمز آیا ہوگا تو آپ ڈائریک پیٹری چین کر کے جا سکتے ہیں اور اس نے مجھے بولا ہے کہ یہ جو ہے میرے ساتھ یا تو بینک چلا جائے گا یا پھر جو ہے میرے سیم بغیرہ جو ہے وہ نکلوا دے گا مجھے رائیڈ بھی مل جائے گی فری میں اور میں اپنے کام بھی کر لوں گا ساتھ اس کے ساتھ تھوڑی بہت جو گپ شاپ ہے وہ ہو جائے گی تو ابھی ہاں سے جو ہے وہ ہمیں تقریباً سات میٹ لگیں گے دو کلومیٹر رہ گئے ہیں تو ہم ابھی پلیس ٹیشن جائیں گے پلیس ٹیشن پہنچ کے وہاں ریجسٹریشن کروائیں گے اور پھر نیکسٹ والا جو ہے وہ پلان کریں گے ہم تو ابھی ایجنٹ اچھا ہے گے اور مجھے جو ہے وہ پلیس ٹیشن اپنی بائیک پہ لے کے جا بھی رہا ہے واپس پہ چھوڑ دے گا مجھے اور ساتھ جو ہے وہ ہم نئی جگہ کے نظارے بھی دیکھیں گے موسیقی 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 تو ابھی ہم پلیس ٹیشن پہنچ گئے ہیں یہ یہاں کا جو ہے وہ ڈسٹرک کا پلیس ٹیشن ہے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے ریجسٹریشن کر رہا ہے کہ یہ یہ بندے جو ہے آج انہوں نے ویزٹ کی ہے بیسیکلٹی ویزٹر فارم ہے وہ فیل کر کے ہم اندر جائیں گے اور اندر جا کے اپنے ریجسٹریشن کروائیں گے آج تو ابھی راجت کافی زیادہ ہے تو انہوں نے باہر ہی کھڑا کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر بیٹ کریں کوویٹ کی وجہ سے وہ جو ہے وہ راشت نہیں ہونے دے رہے اندر تو ابھی باہر بیٹ کریں گے ابھی میرے نمبر آنے والا ہے تو پھر میں اندر جاؤں گا چلیں جی اندر پہنچ گئے ہم ابھی اندر ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں جیسے ہی کاؤنٹر خالی ہوتا ہے تو ہمیں بٹھائیں گے ابھی ہم کاؤنٹر پہ پہنچ گئے ہیں کاؤنٹر پہ جو ہے وہ ہماری ریجسٹریشن اس نے سٹارٹ کر دی ہے ڈاکومنٹ میں نے اسے اپنے دے دی ہے اس سے نہیں پتا کہ میں ابھی جو ہے وہ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں وہ سمجھ رہی ہے شاید میں ویسی جو ہے وہ ممبائل یوز کر رہا ہوں تو وہ ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کر رہی ہے جیسے ہی چیک کر دے گی اس کو سکین وغیرہ کرے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میری ریجسٹریشن کر دے گی مجھے پھر ایک چھوٹا سے ایک فارم مل جائے گا ریجسٹریشن کا یہ ہے ریجسٹریشن فارم جو کہ میری ریجسٹریشن یہاں پہ ہو چکی ہے ابھی مجھے انہوں نے جو ہے وہ ایک سال کے ریجسٹریشن یہاں پہ دے دی ہے وہ میرے پاسپورٹ وغیرہ جو ہے وہ سکین کر رہی ہے جیسے سکین کر لیتی ہے واجشن والا کام تو ہو نہیں سکتا تو پھر آج جو ہے ہم اپنا جو ہے وہ بینک والا کام کروا لیتے ہیں ابھی بینک پہنچ گئے ہیں بس بینک پہنچ کے میں نے اپنا جو ہے وہ اپنے کارڈ میں میرا جو ایڈریس تھا وہ پرانا تھا تو وہ بھی مجھے اب بینک سے چینج کروانا پڑے گا اور میرا جو موبائل نمبر تھا وہ بھی جو ہے وہ کافی پرانا لکھا ہوا تھا کیونکہ میں دو سال سے جو ہے وہ پاکستان میں تھا پچھلے سے تو یہاں کا جو نمبر ہے وہ بس کالے تین مہینے بعد بلوگ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے